شہر بازار میں کوہرام مچا ہے سنسکس قریب بارہ سو انک نیچے کھلا ہے اور نفٹی میں بھی تین سو اکھتر دشنلپ چار زیرو انکوں کی گراوٹ درج کی گئی ہے نفٹی کی ایک دن میں یہ سب سے بڑی گراوٹ درج کی گئی ہے بجٹ کے بعد شہر بازار لگاتار گراوٹ کے ساتھ کھل رہا ہے لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے اس میں انترراشتی بازاروں میں آ رہی گراوٹ کا اثر بھارتی بازار پر صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے امریکی شہر بازار میں بھی بھاری گراوٹ درج کی گئی ہے اور اس کا اثر بھارتی شہر بازار پر صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے بجٹ کے بعد سے لگاتار بازار میں گراوٹ ہے اور جو گراوٹ لگاتار بجٹ کے بعد سے جاری ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے سنسکس آج بارہ سو انک نیچے کھلا وہیں نفٹی میں بھی لگ بھگ چار سو انکوں کی گراوٹ درج کی گئی ہے بازار کی شروعات گراوٹ کے ساتھ ہوئی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں امریکی شہر مارکیٹ ہے اس میں جو گراوٹ درج ہوئی ہے اس کا اثر صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے بجٹ کے بعد سے لگاتار ہم دیکھ رہے تھے کہ شہر بازار میں گراوٹ درج کی جا رہی تھی لیکن بارہ سو انکوں کی گراوٹ کے ساتھ سنسکس اگر کھلتا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا وجہ نظر آ رہی ہے سب سے پہلے تو میں ایتن اکانومیس درسکو کو ہی بتا دوں آج کی جو گراوٹ ہے اس کا بجٹ یا بجٹ کی انانسمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آج جو گراوٹ ہے پیورلی جو گلوبل مارکٹس میں ہو رہا ہے بیسکلی جو امریکہ میں ہوا ہے اس کا ریفلیکشن ہے امریکہ کا مین انڈیکس ہے ڈاؤ جونز جو کل رات ہندوستانی شمعے کے حساب سے بہت بولی طرح کریش کیا ہے اس کے بعد آسٹیلین مارکٹس اور ایشن مارکٹس جن میں جیپنیز مارکٹ میں ان ہیں وہ بھی کریش کی ہیں آج ایتن اکانومیس آپ کو بتا دوں حالات یہ ہیں کہ سارے وشکی مارکٹس راپس میں کنیکٹڈ ہیں انٹیگریٹڈ ہیں تو کسی بڑی مارکٹ میں اگر کریش آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا ریفلیکشن باقی مارکٹس میں آنا تیہ ہے یہی چیز ہوئی ہے سیریز میں چیز چلی ہے پہلے یو ایس داؤن گیا پھر آسٹیلیا میں ایمپیکٹ دیکھا جیپان میں ایمپیکٹ دیکھا اب ہندوستان میں جو ایشن مارکٹس ہیں چائنہ سے لے کے ایزر مارکٹس وہ ہندوستانی سمیں کے حساب سے صورت بہ چار بڑے کھل جاتی ہیں تو وہ ڈاؤن چل رہی ہیں تو وہی ریفلیکشن یہاں پہ مل رہا ہے میری آگنائزیشن آکاش انگل ڈاٹن کا ماننا ہے کہ یو ایس کی اکانومی ورلڈ کی جی ڈی پی کا پچیس سے پیس پرسنٹ ہے تو یو ایس کی مارکٹس میں کچھ بھی ہوگا تو باقی گلوبل مارکٹس میں ان کا ایمپیکٹ آنا لازمی ہے کیونکہ جو بڑے انیسن ایپ آئی ہیں وہ آلمونس سیم ہی ہے سب جگہ پہ تو کہیں نہ کہیں آج کی جو گھراوٹ ہے پیوری جو یو ایس میں ہوا اب جو یو ایس میں انسیدنٹس ہوئے ہیں جو انہیں کانویس بتا دوں وہاں پہ انفلیشن بڑھنے کی سنبھاونا ہو گئی ہے اور انفلیشن بڑھنے کی قارن انٹرسٹیڈ بڑھنے کی سنبھاونا ہے ہم ہندوستانی تو انفلیشن کو یو ایس میں ہی نودہ سال سے انفلیشن جو ہے سامانوں کی ملے وردی جو ہے مہنگائی ہم نے نہیں دیکھی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے لیے ایک الگ سا فنومینا ہے تو وہ اس کا ایمپیکٹ مارکٹ پہ پڑا ہے اور وہی ایمپیکٹ کیسکیڈنگ جو ہے کہیں نہ کہیں اور سٹیڈیا پہ جیپان پہ ہوتے ہوئے ہندوستان پہ دکھا ہے تو آج جو ہے سنپل آپ کہہ ستے ہیں کہ باہر کی ہوایے ہمیں انپیس کر رہی ہیں گلوبل انپیس پیئرلی سین آر مارکٹس ان آر ایکسچینجز آلسو اور یہ نہیں ہے جو بجٹ بجٹ کا جو ریفریکشن تھا وہ نیکس دے ہمیں دیکھ گیا تھا اب جو ہوا ہے جو کل اور آج ہو رہا ہے جو کل اور آج ہو رہا ہے جو کل اور آج ہو رہا ہے امریکی بازار کا جو انڈیکس ہے وہ بھی جو نیچے آیا ہے چھ سال میں سب سے بڑی گرابٹ بتا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے لیکن ایسے میں جو امریکہ فرس کی نیتی جو ٹرمپ لے کے آئے تھے کیا اس کا اثر ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے اور نویشکوں کے لیے کیا آپ سالہ دیں گے کس طرح سے اس تمام سیناریو کو دیکھتے ہوئے وہ نویش کریں دیکھیں امریکہ میں ایک سمجھ لیجئے کہ سیلپ سینٹر اپروچ پوٹیکشنیزم اپروچ کہیں نہ کہیں چل رہی ہے اور جس طرح سے امریکن مارکٹ گری ہے تو کہیں نہ کہیں امریکن اکانومی کو یہ چیزیں سوچنی پڑے گی امریکہ فرسٹ گلوبل مارکٹ سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش حالانکہ الگ کرنے کی کوشش کے باوجود وہ الگ نہیں ہو پا رہے ہیں کہیں نہ کہیں امریکہ کی اکانومی کو منیج کرنے کے سسٹم اور ویس میں چینج ہوا ہے دیکھیں امریکن اکانومی امریکن اکانومی کبھی کلوز کرنا کبھی نیجر ڈیسیزن لینا وہ کہیں نہ کہیں اکانومی پہ بھاری پڑ رہا ہے بلکل آپ نے صحیح کا چھ سال کے اندر سب سے بڑی گراؤت ہے یہ بہت بڑی گراؤت ہمیں چھ سال کے اندر دکھائی دی ہے اور کہیں نہ کہیں امریکہ کو اپنی اکانومک پولیسیز کا نردھارن کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں ان کو ری وزٹ کرنے ہوگا آج سے پندرہ سال پہلے کا زمانہ یا ایون اوباما کا وقت جو ہے وہ بھی اس سے زیادہ بیلنس بیسیزن لینے کا وقت تھا تو دی نید ٹو ری وزٹ دیر ہسٹری آمین وچو آس ٹو یارز اگو اور رہا در ٹوینٹ اور ایون ٹوینٹی یارز اگو وہاں سے امریکہ کو کچھ نہ کچھ اکانومی کو منیج کرنے کے سیخ لینی جو ہے کافی اقتک زلطوری ہو جاتی ہے